بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام فیس ٹو فیس کے ساتھ میں آپ کا میزبان آسیم امین ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سٹوڈیو میں ہمارے سینئر رپورٹر ارشاد گل تجزیہ نگار ملک جلال دین آج کا ہمارا ٹاپک مین ہے بیوروکریسی ہے کیا ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے آج ان سے بات کریں گے ہمارے دونوں سینئر حضرات کا گرانہ بھی ایک بیوروکریسی سے تعلق رکھتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد گل جن کے بھائی ایک ڈی ایس ریلوے ہیں اور دوسرے ہمارے جو سینئر ملک جلال دین جلال جن کے والد صاحب پی سی ایس آفیسر رہ چکے ہیں ان سے بات کریں گے کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سی ایس ایس یا بیوروکریسی جو ہے وہ لوگ تو ایسی شاہنشاہی زندگی گزارتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے کیا یہ حقیقت ہے جی ملک صاحب آپ سے بات شروع کرتے ہیں ہمیں یہ بتائیے یہ بیوروکریسی ہے کیا معنی میں یہ جی بیسیکلی یہ تو سیول سروسز کا ایک ادارہ ہے بیوروکریس جو آپ کی ساری سیول سروسز اور ساری سیول ورکنگ سمالتا ہے ایڈمنیسٹریشن جو ہے وہ ساری سمالتا ہے تو یہ غلط ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا کام جو ہے وہ صرف یاشی کرنا یا ان کے بچے وہ ان کے بچوں کی وجہ سے شاید خراب ہو جاتا ہو لیکن جو ہم نے دیکھا ہے جیسے کہ میرے والد رے جی ملک اللہ بکش بن ملک انعیت اللہ صاحب وہ رے میرے دادا بھی اس فیلڈ کو انہوں نے سرف کیا ایز ای آنرری میجسٹریٹ ٹھیک ہے جی اور انہوں نے مطلب کافی سرف کیا اس ادارے کو تو جو اپنا بیوروکریسی ہے اس کے اندر تو جی ہم نے تو اپنے گھر میں یہی دیکھا ہے کہ ان کی ٹیبل پر بطور پی سی ایس آفیسر بھی ان کی ٹیبل پر ایک شیر لکھا ہوتا تھا کہ اے طاہرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں گوتا ہے تو یہ جی ساری مطلب اس چیز کا وہ لبے لباب ہے کہ آپ نے آنسٹی کے ساتھ یہ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے ملک صاحب اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں کہ ہر جگہ پہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوں گے کہ جن کے نام کی وجہ سے یہ شعبہ بدنام ہے جی بلکل جی ہوں گے جی جو کرپٹ حضرات ہیں جنہوں نے اس کو اپنا اس میں کرپشنز کی ہیں اور خاص طور پر جو انڈکشنز ہیں جو پولٹیکل انڈکشنز والے لوگ آ جاتے ہیں جنہوں نے اس کو ایک صرف ذریعہ بنایا ہوا ہے اجاشی کا اور اپنے بزنسز کو فلرش کرنے کا اور بیک کرنے کا وہ آئے اس میں ہیں اور لیکن بہائنڈ اپنے بزنسز جو ہیں وہ فلرش کرنے ہیں ہم ارشد آپ کی طرف آئیں گے ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے گرانہ بھی ایسا ہے کہ سارے سرکاری جو آپ بیروکریسی کی طرف رہے ہیں آپ کے بائی بھی ماشاءاللہ میرے خلال اس رائم ڈی ایس ریلوے ہیں تو آپ تھوڑا سا بتائیے لوگ سمجھتے ہیں کہ ریلوے والوں کی زندگی ایسی کہ اس کی مثال نہیں دی جاتی دس دس بارا بارا سولہ سولہ کنال کے گھر ملے ہوئے ہیں اور بہت ساری سہولتیں ملی ہیں اس پہ بات کریں کہ اس میں کیا حقیقت ہے سب سے پہلے تو میں تھوڑی سی آپ کی اصلاح کر لوں کہ میری سسٹر بھی سی ایس ایس کے طرح ہیں اور بائی بھی ہیں یہ آپ نے سولہ کنال کی بات تھوڑی کم کی ہے بڑے گھر ہوتے ہیں ریلویز کے کئی ایسے گھر ہیں جو اکڑ میں ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی پریولیجز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں جیسے بھی جلال صاحب نے کہا کیونکہ ان کے والد صاحب رہے ہیں بہت بڑے پرومیننٹ پوزیشن نہیں میں آپ کی بات روکتا ہوں آپ نے خود ہی کہہ دیا جی ایک ایک اکڑ کے گھر ہیں کچھ گھر کچھ گھر تو بادشاہی نہیں ہے یا بادشاہی ہے بالکل بادشاہی ہے لیکن جیسے جلال صاحب نے کہا کہ صرف بادشاہی خالی نہیں ہے اس میں پھر بہت سے آپ کو گیون انٹیک بھی ہے اس کا مزہ ہے کہ اس سیکریفائیزر بہت زیادہ ہے اگر آپ ایماندار آفیسر ہیں تو آپ تو ان گھروں کے بجلی کے لائٹ کے بھی نہیں افورڈ کر سکتے یہ باہر سے لوگوں نے بنایا ہوئے کہ جو سیول سرونٹس ہیں وہ بہت زیادہ عیاشی کی زندگی گزارت ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو گورنمنٹ کی طرف سے فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے لیکن اس کا اگر دوسرا پہلو دیکھے تو ان لوگوں کی جو ملکی خدمات ہیں وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں ایک ڈی ایس ہے یا کلیکٹر کسٹرم ہے یا ڈی ای جی پولیس ہے یا کمیشنر انکم ٹیکس ہے یا دوسرے اس سے ریلیٹڈ جو دپارٹمنٹ ہے سی ایس ایس کے وہ لوگ اگر ان کو پریولیج دی جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیں میرا سوال آپ سے یہ ہے ارشدگل آج کا ہمارا ٹوپک ہے کیا بیوروکریسی صحیح شہنشائی زندگی گزارتی ہے اور آپ یہ مان رہے ہیں میں مان رہا ہوں بالکل اس میں میں ساتھ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیوروکریٹس کی جتنی ذمہ داری ہیں وہ ساتھ سے ان کو نیٹ پر اتنی زیادہ نہیں ملتی اگر آپ کوپریٹ سیکٹر کو اگر کمپیر کریں یا اگر آپ ہمارے کچھ ایسے ڈیپارٹسمنٹ ہیں جن میں کوئی ایلوکیشن کا نظام نہیں ہے لیکن ان کے جو لوگ آکے لگتے ہیں ان میں دس دس بارہ بارہ لاکھ روپیہ سیلوریز ہیں جبکہ ایک گریٹ بیس کے افسر جو بیوروکریٹ ہے جب وہ گریٹ بیس میں جاتا تو اس کی سیلوری دو لاکھ سے اوپر ہوتی ہے لیکن جی یہاں ایک بات کہنی ضروری ہے کہ ایاشی کا جو لفظ آتا ہے نا جی وہ ایاشی کر نہیں سکتے انہیں اجازت نہیں ہے اس چیز کی ستن اجازت نہیں ہے کچھ پرویلیجز آجاتی ہیں کچھ پریرویٹیوز ہوتی ہیں ہر چیز کے سیاسی ہیں ہم آپ کے عوام کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا ہمیں جو ای میلز وغیرہ آئی تھی انہوں نے کہا جی بیوروکریسی پہ آپ بات کریں کہ یہ ان کی زندگی پاکستان میں ایسی ہے جیسے ایک بادشاہ کی زندگی ہوتی ہے میرے والد کا اصل جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں وہ ایک ذمیدار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی باپ دادا ایک اگری کلچرسٹ ہیں لینڈلوڈ بندہ اور پرانے وقتوں میں جو لینڈلوڈز ہوتے تھے جو اگری کلچرسٹ ہوتے تھے وہ چھ مہینے فصل ہوگائی پھر چھ مہینے فصل ہوگائی اس کے دوران ان کے پاس کافی وقت ہوتا تھا اس میں وہ کہتے تھے بچے فارق جو پھریں ان کے بچوں کو پڑھاؤ انہی لوگوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا پڑھا کے انہوں نے کہا پھر یہ پوسٹوں پر آؤ 1947 پہ بیک پہ ہم چلے جائیں 1947 پہ تو وہاں سے اس وقت انہی لوگوں کی ضرورت تھی جو لوگ پڑھے ہوئے تھے وہی جلدی سے پھر پوسٹ پر آئے اور آکے انہوں نے سرف کیا ٹھیک ہے جی یہ ایک جذبے کے تیت آئے تھے کہ ہم ملک کے لئے کچھ کریں گے نہ کہ ایاشی کریں گے ایاشی میں نے کتن ایاشی نہیں دے لیکن اور آسین صاحب میں نے اپنی والد کی پوری زندگی میں بلکہ ان کے میرے بے شمار اور بھی رشتتار اس میں ہیں ایاشی کا کنسیپٹ کبھی نہیں دیکھا اور نہ انہوں نے ہمیں کرنے آپ کا ٹائم میں اور آپ کے ٹائم میں بہت فرق ہے اب کی کیا مثال آپ دیں گے یہ جی آج کا دور 2019 میں ایک دم دوبارہ سے اچھی قیادت آنے کی وجہ سے ایک دم سارا کچھ پھر سے لوگ اپنا ایکویپٹ ہوئے ہیں آنسٹی کا سبق دیا جا رہا ہے لیکن پیچھے کچھ عرصہ کافی کرپشن رہی ہے آپ اس چیز کو مانتے ہیں بیروکریسی نے اپنی بادشاہی کی ہے جی بلکل کر سکتی ہے کی بھی ہے کر سکتی ہے کی بھی ہے لیکن اجازت نہیں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہے یہ بات یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں کرتے نہیں لیکن میں اس میں تھوڑا سا اہر لیکن ارشد بہت ساری مسالیں آپ کے سامنے ہیں آپ خود بھی دیکھیں صحافت کو بہت اچھی بیٹ بھی کرتے ہیں آپ نے بیروکریسی کی بھی بیٹ کی ہے ریلوے کو بھی دیکھتے ہیں آپ نے بہت ساری مسالیں آپ نے دیکھی نہیں میں وہی بات کر رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں ریلوے کی مسال دے رہتا ہوں یا پوسٹر سروس کی سب سے زیادہ مسال لوگ دیتے ہیں ڈسٹک مینجمنٹ گروپ کی جس کو کسی دور میں ڈی ایم جی آج پاسٹ کہا جاتا ہے اگر آپ ان لوگوں کو کہتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ پریولیجز ہیں جتنی پریولیجز میں نے پاکستان ریلوے کے آفیسرز کے میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں اتنی پریولیجز میں نے کسی کمیشنر کے پاس نہیں میرے پاس گھر میں کمیشنر بھی آتے رہے ہیں سیکرٹریز بھی آتے رہے ہیں آپ کو بھی ریلوے آفیسر جو سی ایس ایس آفیسر ہے اگر آپ اس کی لائف دیکھنا ہے یقین کریں میں ایک آفیسر کے گھر چلا گیا وہ سیکرٹری تھا ابھی یہ کچھ دن پہلے آپ نے اس پر رام بھی کیا تھا جب یہ ایک سکینڈل بنا تھا میں جب گیا تو وہ بچارہ جس گھر میں رہ رہا تھا اب یقین کریں ریلوے کے سٹیشن ماسٹر اس گھر میں نہیں رہتے وہ کہتے ہیں یہ چھوٹا گھر ہے اور وہ اس پہ بڑا خوش تھا ڈی ایم جی آفیسر تھا وہ کتنی جگہ تھی جی وہ وہ تھی کچھ دسمر لے ہو گی جبکہ ہمارے جو ریلوے میں سٹیشن ماسٹر کچھ ایسے جن کے کنال سے اوپر گھر ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ریلوے کا جو افسر ہے جب وہ ڈیپٹیشن پہ باہر جاتا ہے اب یقین کریں وہ دو یا تین مہینوں میں واپس باغ آتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ تو پھر افسر ہمارا ٹوپک یہ ہے نا کہ بادشاہی ہے نا بادشاہی ضرور ہے آپ اسے پھر انکار تو نہیں کر سکتے کہ بادشاہی نہیں ہے دیکن اس میں ان کی بات کو میں ایک اون بھی کرتا ہوں کہ یہ جو بادشاہی اس کے ساتھ کچھ آفیسر ایسے ہیں جیسے ان کے وارد صاحب تھے یا اور میں کہیے ایسے افسر کو جانتا ہوں جنہوں نے ملک کی حدمت کی ہے آپ اسے افسر شاہی سمجھ رہے ہیں آپ افسر شاہی سمجھ رہے ہیں لیکن اصل میں وہ نوکر شاہی اور خدمت گزاری ہے میں نے پھر ایسے کی بات کر رہا اور یہ سب ریلوے سے ملک صاحب چلیں پولیس نے تو ایک جوپ ایسی ہے بڑی قربانی بھی دیئے ہیں بڑی ٹف جوپ ہے ہم بات کر رہے تھے ریلوے کی ہم میں نے پولیس کو بھی بہت کور کیا ہے بہت ٹائم سے اس میں اتنی بات چاہی نہیں ہیں آپ کی تو آپ کے فیملی کو میں نے بڑی دیر سے دیکھا ہے اور آپ کی ہماری دوستی بھی بڑی پرانی ہے آپ آج ٹرانسفر ہو گئی تو کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں ریلوے میں جو سسٹرہ میں جی وہ تو آپ میں میو گڑن کی مسائل دیئے آپ کو آپ وہاں جا کے کہیں وزٹ تو کریں سر لیکن جی وہ مس منجمنٹ بھی ہے دیکھیں جی وہ ریلوے گارڈن میں دو اکڑ کا گھر ہے پیچھے سارا خراب پڑا ہے آپ دس مرلے کا فلائٹ اس سے زیادہ لیوش ہو سر پھر یہ ریلوے کیا کر رہی ہے اس جگہ کو یوٹلائز کر رہے یہ آپ نے بہت خوبصوری بات ہے بڑی اچھا پوائنٹ آپ کا یہ جانا چاہیے بات کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہتے اور صرف یہ ریلوے کیا نہیں ہے اگر آپ ڈسٹک میں بھی کچھ گھر دیکھیں ڈسٹک میں بھی اگر آپ میں آپ کو تین چار ایسے زیدوں کے گھروں کا وزٹ بھی کروا سکتا ہوں جی میں ڈیو رسپیکٹ ہے ہمارے دوست تھی وہاں پوسٹڈ ہیں شاید برا بھی منائے لیکن میں ہم تو بات کر رہے ہیں میرٹ کی بھئی اتنے بڑے گھر کو آپ نے کیا کرنا ہے امریکہ بات ہو رہی تھی سیول صاحب نے کہتا اگر ہمارے پاس گھار ہیں تو ہمارے پاس گیسٹ بھی آتے ہیں بھئی آپ کے پاس آفیس نہیں ہے حاسم امین صاحب اچھے یہ گھر اتنے بڑے تو ہو گئے ان کا خرچہ گورنمنٹ دیتی ہے ان کے ایک گھر کے اندر دو تین گن مین ہوتے ہیں اگر آپ پولیس میں آیا یا ریلویز میں آپ ڈی ایسے ہیں سر سکیورٹی ہے پوری سکیورٹی ہے پھر اس کے علاوہ اس کی منٹیننس ہے آپ یقین کریں میں ایسے سیول سرونٹس کے گھروں کو جانتا ہے اگر آپ اس گھر کے اندر چلیں آپ سمجھیں گے شاید آپ کسی شاہی کسی لوٹ کے گھر آگئے ہیں اس میں میرا پھر وہی بات آپ سے سوال وہی آگیا آپ دونوں لوگوں سے کیا یہ سسٹم کو اب چینج نہیں ہونا چاہیے یہ سسٹم نہیں چینج ہو سکتا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سسٹم کی نائنٹی پرسنٹ جو چیزیں ہیں وہ انہی لوگوں کے ہاتھ میرا آخری سوال ہے ملک صاحب آپ سے اس سسٹم کی بہتری کے لیے بیروکریسی کے لیے جہاں تک جی ان گھروں کا تعلق ہے ایک اکڑ کا گھر ہے دو اکڑ کا گھر ہے اس کو جی کٹ ڈاؤن کیا جائیں چار کنال پر لے آئیں دو کنال پر لے آئیں ایکارڈنگ ٹو دا ان کے ضروریات کے مطابق جی اور اس کے بعد اس میں پوری بیروکریسی اس ایک ریلوے ہی میں سما جائے گی جتنی وہ جگہ ایکڑوں کے ساتھ سے کنال کنال کے آپ گھر بنائیں اور وہ سارا کریں اور دوسرا یہ ہے جی کہ یہ سسٹم چینج ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جب آپ میریٹ کے اوپر ان کی پوسٹنگز کریں گے میریٹ پر ان کی پروشن کریں گے جی آپ ہو رہے ہیں جب آپ پولٹیکل کریں گے تب کچھ نہیں ہوگا کہ آپ گھر کا ملاغم اٹھا کے سبزی لانے والے کو آپ لگا دیں گے جی اپنا ڈیریکٹر ڈی جی لگا دیں گے اے ایف آئی اے کا یا کسی اور ادارے کا تو پھر وہ کیا کرے گا جب آپ نورمال اچھے لوگ آئیں گے اور ہیں اچھے لوگ آپ نہ ہوئید نہ ہو سارے بھرے نہیں ہیں لیکن تحریک انصاف یہ جو کہتے ہیں ہم نے میریٹ پر لوگ لگائے ہیں میں ویڈیو رسپیکٹ اگین ویڈ کرنٹ گورنمنٹ کیونکہ میں ایک جنرلسٹ اور میں نے بات کرنی ہوتی ہے میریٹ پر میں بہت سے ایسے آفیسرز کو جانتا ہوں بہت سے ایسے آفیسرز کو جانتا ہوں ان کو میریٹ پر نہیں لگایا گیا وہ ڈیزرڈ کرتے تھے فیلڈ میں وہ ڈیزرڈ کرتے تھے میں ایسے کئی پولیس آفیسرز کو جانتا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ تبدیلی اس پہ آ جائے گی یہ ایک ہی صورت میں تبدیلی آ سکتی ہے کہ آپ سیول سرونس کون کا معیشی حق بھی دیں اس طرف تو کوئی بات ہی نہیں کرتا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سی ایسے جیسے ان کے وادد ہے انہوں نے شاید ان کو سی ایسے کی تیاری کرتے افکورس نہیں دیکھا ہوگا لیکن میں نے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھا میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا سی ایسے ایسے بندے کو کر دیتا ہے کہ وہ بچارے اگر بچے نہ تو ان کا ذہن شیٹر ہو جاتا ہے جو ہو جاتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ان کو وہ پریولیجز فینننشل ہی نہیں ملتی یہ اچھا پھر اس میں جو بچہ پوسٹ پہ جو آفسر ہٹ جاتا ہے اس سے یہ سب چیزیں لے بھی لی جاتی ہیں